بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین شاد رہیں آباد رہیں و قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ بسارتیں وہ سماعتیں وہ دہن وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے محضوظ و محترم ناظرین السلام علیکم ہفتہ وار پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اور وہ ذکر جس کو اللہ کریم میں رفت عطا فرمائی ہے پروگرام نات زندگی ہے کے ذریعے سے ہم اس ذکر کے ساتھ نسبت پاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں پاتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں اس پروگرام کی ذینت ارد وطن کے معروف سنہ خان ہوتے ہیں آج جو نات خان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کئی حوالوں سے ہے خوبصورت لہجے کے آپ سنہ خان ہیں اور بڑے اچھے کلاموں کی آپ چوائز کرتے ہیں پھر ہمارے ارد وطن پاکستان قومی اسمبلی کے باقاعدہ نات خان ہیں آپ اور پھر دنیا بھر میں آقا کے ذکر سے عزتیں پاتے ہیں پاکستان کی بڑی بڑی محافل میں آپ کو آقا کے ذکر کے لیے بلائی جاتا ہے ہمارے محترم مہمان جناب محمد نومان ارشد غوری صاحب السلام علیکم جناب وآلیکم السلام ورحمت اللہ ورکا جناب موسٹ ویلکم جناب پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ افضل بھائی بہت شکریہ ماشاءاللہ ناظرین میں نے آقا علیہ السلام کے ذکر مقدس کی بات کی اور یہ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ آج کسی بندے سے پوچھ لیں کسی بندے سے سوال کریں تو تھوڑا سا وہ فکر اور سوچ میں پڑ جاتا ہے اور حالات نے اس کو گھیرا ہوا ہے جہاں پر مادیت پرستی کی وجہ سے ایک استراب کا عالم ہے وہاں پر میں کلیر کٹ بات کرتا ہوں کہ آقا کے ذکر سے دوری ہو گئی جب اس ذکر کو رفت ملی ہے تو پھر اس رفت کا فیض سننے والے کو جب ملتا ہے پڑھنے والے کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے ناظرین تقریم ملتی ہے توقیر ملتی ہے برکتیں ملتی ہیں رحمتیں ملتی ہیں اور جیسے ہی آقا کی رحمت ملے اور اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہمارے ہو جائے تو بتائیے استراب رہے گا ٹینشنز رہیں گی پریشانیاں رہیں گی نہیں گمبد خزرہ سے دوری ہو گئی جب تک مسلمان آن عالم کا مرکز گمبد خزرہ تھا اللہ ماشاءاللہ اب بھی ہے مسلمان پریشان نہیں تھا آقا کی بارگاہ سے عطائیں ہوتی تھی آقا کی بارگاہ سے نوازشاعت ہوتی تھی آج ہم نے آقا کو بھلا دیا اللہ ماشاءاللہ میں کہا کرتا ہوں اس پروڑام کے ذریعے سے ہم آپ کو آقا کا ذکر کرنا سکھاتے ہیں آقا کے ذکر سے جوڑتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں اور ٹینشنز ختم ہو جائیں اور پھر یہ بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں یاد رکھیں کہ آقا کا ذکر کریں اپنے گھر کے اندر آپ کے بچے بھی آقا کا ذکر کریں گے آپ کی نسل محفوظ ہو جائے گی پھر ان کا جی چاہے گا کہ جن کی ہم ناتے پڑھتے ہیں جن سے محبت کا ہمیں درس ملتا ہے ہمارے والدین سے ہم ان کی صیرتِ طیبہ پر بھی عمل کریں وہ عمل کریں گے ان کا چلنا ڈھلنا بیٹھنا ان کی چارڈ ڈھل چینج ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو سننا آقا کے لیسلام کی صیرت کے مطابق ہو جائے گی ناظرین بلا تاخیر ہم اپنے خوبصورت مہمان کی طرف بڑھتے ہیں جنابِ محترم محمد نومان ارشد غوری صاحب پہلے آپ سے کلام لیتے ہیں جی اور میں چاہوں گا کہ آپ پہلا کلام جو ایک عالمِ اسلام کی بڑی روحانی شخصیت ہیں علمی شخصیت ہیں اللہ کریم نے کئی میدانوں میں ان کو ملکہ اطاف فرمایا ہوا ہے جنابِ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور حاجی صاحب ہمارے حاجی رعوف صاحب کی بلا ان کے ساتھ ایک قربت بھی ہے ہم کی اور حاجی اقبال صاحب کے ساتھ ان کی قربت ہے اللہ کریم ان کو زندگی اطاف فرمائے اور ہمارے حاجی اقبال صاحب حاجی رعوف صاحب ان کو بھی صحت کے ساتھ زندگی اطاف فرمائے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کر لیں تو نہیں تو کلام پیش فرما دیجئے ان کا یا پہلے کلام پیش فرمائیے پھر بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ افضل بھائی آپ کا ایر وائی کیو ٹی وی کا عامر فیاضی بھائی کازعی صاحب اور حاجی صاحبان میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ نات کی وجہ سے معروف مذہبی سکولر ہیں عظیم روحانی استاد ہیں اور میرے پر بڑی شفقتیں ہیں جنبی پروفیسر احمد رفیق اکتر اگر ان کا تذکرہ چھیڑے تو لمبا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کی شگردی میں ماشاءاللہ اور میں ان کی جو ہے وہ بڑی پسندیدہ اکنات ہے جناب نیازی صاحب رحمت اللہ وہ بڑا پسند کرتے ہیں اور بڑی گائیڈنس بھی دیتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی نگی ہے نگی ہے نگی ہے آپ کوئی نگی ہے محمد دوسرا کوئی نگی ہے محمد دوسرا کوئی نگی ہے یا ساہی بل جمالی یا سیدال بشر مموز ہی کلمو نیری لکدنو ویرال کمر لا یمکن سناؤ کما کا نہقہ بعد از خدا بزرگ تُحی قصہ مقصر محمد دوسرا کوئی نہیں ہے جو ہم جیسے نکموں کو نباہے جو ہم جیسے نکموں کو نباہے بجز تیرے شاہا کوئی نگی ہے بجز تیرے شاہا کوئی نگی ہے میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے نیادی ٹھوکرے کھاتے پھروگے نیادی نیادی ٹھوکرے کھاتے پھروگے جو ان سے واسطہ کوئی نگی ہے محمد دوسرا کوئی نگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بات حق سچ ہے ناظرین اور نیازی صاحب نے کیا خوب بات کی ہے کہ نیازی ٹھوکرے کھاتے پھروگے جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے تو دیکھیں ان سے جو واسطہ ہو جائے گا نسبت ہو جائے گی تو پھر ٹھوکرے نہیں ہوں گی زندگی سمل جائے گی اور پھر ایک تو یہ ظاہری زندگی ہے ناظرین نہیں اخر بھی زندگی بھی سمل جائے گی جی غوری صاحب سبحان اللہ نیکسٹ کلام جناب اسی زیمن میں حضرت مظفر وارسی کا معروف کلام جا ہے وہ پیش کرتا ہوں جی پیش فرمائی میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خل لاک ذات اس کی جمال حج دی حیات اس کی بشر نگی عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اللہ اکبر میرا پیمبر عظیم تر ہے جناب مظفر وارسی رحمت اللہ کا کلام ناظرین آپ نے سنا اور محمد نومان عرشد غوری خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا ایک مختصر سا وقفہ ناظرین آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ لوٹتے ہیں خیر مقدم ناظرین آپ کا پروگرام ناظرین زندگی ہے میں ہمارے ساتھ خوبصورت لہجے کے سنا خان جناب محمد محمد عرشد غوری ساب موجود ہیں جی پہلے ناظرین سبحان اللہ ایک نظر گم بد خزرات تھہر جانے دے ایک نظر گم بد خزرات خزرات تھہر جانے دے ایک نظر گم بد خزرات پہ تھہر جانے دے پھر اسی لمغے میں چاہے مجھے مر جانے دے پھر اسی لمغے میں چاہے مجھے مر جانے دے دے اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال پھر پھر مدینہ کی ہواوں میں بکھر جانے دے پھر مدینہ 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 جانے دے پھر کون کا پھر ہے جو بولے مجھے گھر جانے دے اور میری دستار ہے نالینہ نبی کا صدقہ میری دستار ہے نالینہ نبی کا صدقہ مدینہ میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے ایک نظر جانے گمبت خزرہ پہ 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 گھر جانے دے اللہ اکبر ناظرین غوری صاحب کے اس شیر سے مجھے ایک شیر یاد آیا وہ بھی نیازی صاحب کا ہے اللہ کرے ہماری ہماری نگاہوں میں ہماری نظروں میں گمبت خزرہ ٹک جائے باقی ساری فکریں سوچیں باقی سار امیجز سار الیمنیٹ ہو جائیں کامیابی ہی کامیابی ہے نیازی صاحب لکھتے ہیں اچھا ایک دیکھنا ہوتا ہے ناظرین اور ایک دیکھنے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کا ایک انٹرنل ایک مغز ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں مدینہ جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی دیکھنا اور بات ہے اللہ حکر اچھا محترم غوری صاحب آپ کی بڑی خوشبختی ہے آپ اتنی بڑی روحانی شخصیت علمی شخصیت مذہبی شخصیت کی آپ شاگرد ہیں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آپ کے استاد گرامی ہیں الحمدللہ نات کی حوالے سے آپ سے میں اگر کہوں کہ ایک جملے میں آپ نے جو مین جو ان سے اچیو کی کیا ہے قبلہ استاد گرامی کا جو خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم سے نوازہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ علم العصماء حروف مقتد پر اللہ تعالیٰ نے علم اطاق کیا اور ناموں کے حوالے سے اور بے شمار اور ان ساری چیزوں کو اگر مکس میں کروں ایک جملے میں اگر بیان کروں تو وہ مجھ سے ناممکن تو ہے لیکن یہ ہے کہ نات کو جب بھی انہوں نے سنائے تو ایک ہی لفظ ایک ہی جملہ انہوں نے مجھے کہا ہے اور تصویح کے حوالے سے بھی کہ اس کی زیادتی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کام بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن اخلاص پیدا کرنا بڑے لوگ بڑی بات کرتے ہیں اور دیکھیں اگر اسی بات کو میں غوری صاحب کی اسی بات کو لوں کہ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر کیا دیکھیں یعنی اب بات یہی ہے سننے والا ہو سامے ہو یا پڑھنے والا ہو اخلاص نہیں ہوگا میرے آقا کی بارگاہ اس کا مرکز نظر نہیں ہوگی میرے آقا کی ذاتِ طیبہ اس کی نگاہوں کا مرکز نہیں ہوگی اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ فائدہ نہیں ہے صرف ظاہری ظاہر نہیں بلکہ باطن آقا کی مدہ سرائی کا مرکز میرے آقا کا گمبدِ خضرہ آقا کی ذاتِ طیبہ بڑی خوبصورت بات ہے جی سبحان اللہ اس بات کے اندر ساری باتیں ہیں سبحان اللہ کلام پیش فرمائیں گے ماشاء اللہ پنجابی کا ایک کلام ہے بڑا خوبصورت پڑا نہیں گیا آبی تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت کلام ہے پنجابی دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے ہے وہ شمس نبی تا چہیرہ چہیرہ دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے اور سنیے ایسے قریم تو پتھر کھاوے دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے دو جگدہ سلطان کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے کم لیوالہ دے خوش حامدید ناظرین آپ پروگرام زندگی میں موجود ہیں اور آقا کا ذکر سن رہے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ساتھ آقا کے ذاکر ہیں جناب محمد نومان عرشد غوری کیا سنائیں گے جناب بڑا ایک خوبصورت کلام ہے جناب رفیق زیاد صاحب کا لکھا ہوا ماشاء اللہ پیش فرمائیے موسیقی خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گرنم سبالا تو خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اتنا مانوس خود آقا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری میری گھر آس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی جڑی بے خطر ہو دور کے لغت میں میں اتر جاؤں گا اور مکتا اس سے بڑھ کر نگی اعزاد کوئی اور زیاد کوئی اور کوئی اور زیاد لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا آپ نے بے گھر نہ سبالا تو کدھر جاؤں گا ہش میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین پروگرام نات زندگی ہے گھڑیاں اس کے اختتام کے قریب ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ایک کلام فرمایا تھا منقبت ہے شاید ہاں جنابے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں جنابے حسنی صحیح صاحب ان کا حضرت خدیدہ رضی اللہ سبحان اللہ سلام اللہ خوبصورت کلام ہے وہ پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ محمد کی زوجہ محمد کی زوجہ جنابے خدیدہ عرب کی ملکہ خدا نے وفا کو کیا جب مجسم بنا نور تیرا بنا نور تیرا جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ اور کیا خوبصورت شیر ہے افضل بھائی سلام علش سے خد خدا بیجتا ہے سلام علش سے خد خدا بیجتا ہے بڑا تیرا رتبہ بڑا تیرا رتبہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ ہے خوش دامنے مرتضا او گنی آپ ہے خوش دامنے مرتضا او گنی آپ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ اور مکتہ اور مکتہ کیا خوبصورت لکھتا ہے حسنی بھائی رہے ہیں یہ خسنی گدائے درے سیدہ ہے یہ خسنی گدائے درے سیدہ ہے جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ جنابے خدیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مانکبت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا و السلام اللہ علیہ بہت خوبصورت کلام ناظرین آپ نے سنا اور یہ عام طور پر ہماری محافل میں نشستوں میں کم پڑا جاتا ہے تو میں یہ اس بات پر خوشی ہوئی ماشاءاللہ خوبصورت کلام حسنی سید صاحب اس دفعہ میری ان سے مدینہ طیبہ میں ملاقات بھی ہوئی ابھی کچھ ہفتے پہلے انشاءاللہ ناظرین میں اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں جتنا ہمارا وقت گزرا آپ کا میرا آپ کا سننے کے حوالے سے ایز سامے ایز لسنر اور جناب غوری صاحب کا سنانے کے حوالے سے حضور کے مدہ سرہ اور میں آپ کا خادم ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر خوشی ہے کہ یہ لمحات آقا کے ذکر میں گزرے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں ملیں گی اور ہمیشہ اپنے دلوں کو مدینہ بنا کے رکھیں ہمارے پروگرام نات زندگی ہے کہ وقت اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے میں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی اجازت چاہتا ہوں اور دو اشار پھر میں بھی پیس کرتا ہوں آپ سمات کیجئے ہوں خاک مگر آلمِ انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے سرکار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر آلمِ انوار دنیا کی شہن شاہی رکھ تاغوں میں ہو کر پر دنیا کی شہن شاہی رکھ تاغوں میں ہو کر پر کونین کے اس مال کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مال کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مال کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے سر جک نہیں سکتے سر غشر ہمارے سر جک نہیں سکتے سر غشر ہمارے سر جس لیے اونچے ہیں سر دار سے نسبت ہے سر جس لیے اونچے ہیں ہے سردار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے میں خاک کا پتلاہ ہوں وہ میشہ کھراہی ہے میں خاک کا پتلاہ ہوں وہ عشق کھراہی ہے اس پار کھبا سے ہوں اس پار کھبا سے ہوں اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے میں کچھ بھی نہیں لے کے